بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکس ٹیمسی کیوز کو ڈسکس کریں گے قیشن نمبر ون آئے گا سب سے زیادہ تیز اینیمل کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیتا سب سے سلو اینیمل کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنیل جو کہ دو سے تین فیٹ پر منٹ سفر جو ہے وہ تیہ کرتا ہے سلو اینیمل سنیل جو کہ دو سے تین فیٹ جو سفر ہے وہ پر منٹ کرتا ہے نیکسٹ ہے فاسٹسٹ برڈ فاسٹسٹ برڈ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فالکان فالکان سب سے تیز ترین پرندہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فالکان نیکسٹ ہے برڈ ایسا پرندہ جو کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتا وہ ہوتا ہے ککو سی او سی کے ڈبل او ککو اس کا نام ہوتا ہے ایسا پرندہ جو کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتا وہ ہوتا ہے ککو next ہے wingless bird wingless bird is kiwi ایسا پرندہ جس کے پر نہیں ہوتے یعنی wingless bird ہوتا ہے ایسا پرندہ جس کے پر نہیں ہوتے وہ ہوتا ہے kiwi next ہے highest capital دنیا کا سب سے اونچا capital کون سا ہے لاپاس جو کہ بولیویا کا capital ہے دنیا کا سب سے اونچا capital کون سا ہے لاپاس بولیویا کا capital next ہے biggest city biggest city is ٹوکیو by population پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے وہ ٹوکیو ہے نا erstmal لارڈسٹ کورل فارمیشن is the great barrier reef یہ آسٹریلیا کے اندر ہے سب سے بڑا کورل فارمیشن جو ہے جس کا نام ہے the great barrier reef یہ کہاں پر ہے یہ آسٹریلیا کے اندر ہے سب سے بڑا کورل فارمیشن جس کا نام ہے the great barrier reef یہ کہاں پر ہے یہ آسٹریلیا میں ہے ناستہ ہائیسٹ کنٹری is China otzبت ریجن چائنہ کا جو طیبت ریجن ہے یہ دنیا کا سب سے انچا ملک ہے چائنہ کا جو ریجن ہے طیبت یہ دنیا کا سب سے انچا کنٹری جو ہے وہ کہلاتا ہے نیشٹ ہے کہ ہائیسٹ ڈیم سب سے بڑا ہے انچا ڈیم کون سا ہے وہ ہے رنگسکی اور یہ کہاں پا رہی ہے تاجیکستان کے اندر ہے دنیا کا سب سے انچا ڈیم ہے روگنسکی اور روگنسکی یہ ڈیم کہاں پا ہے یہ تاجیکستان کے اندر ہے نیچٹ ہے کہ لارجسٹ کنکریٹ ڈیم اس دا گرینڈ کولی ڈیم یہ کہاں پا رہا ہے یو ایس اے کے اندر سب سے بڑا کنکریٹ ڈیم کون سا ہے یہ ہے گرینڈ کولی ڈیم سب سے بڑا کنکریٹ ڈیم کون سا ہے گرینڈ کولی ڈیم اور یہ امریکہ میں آیا ہے نیچٹ ہے لارجسٹ ڈائیمنڈ مائن سب سے بڑی ڈائیمنڈ مائن کہاں پا رہا ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے جس کا نام ہے کمبرلے سب سے بڑی جو ڈائمنڈ مائن ہے وہ کمبرلے کے اندر ہے اور کمبرلے کدھر ہے ساؤتھ افریقہ میں سب سے ہلکی ترین گیس کون سی ہوتی ہے ہائیڈروجن سب سے ہلکی گیس کون سی ہوتی ہے ہائیڈروجن سب سے بڑا جارش کون سا ہوتا ہے گرینڈ کنیان جارش سب سے بڑا یعنی کہ لارجسٹ جارج کون سا ہے گرینڈ کینیون جارج نیشٹ ہے لارجسٹ آئی لینڈ سب سے بڑا آئی لینڈ کون سا ہوتا ہے گرین لینڈ سب سے بڑا آئی لینڈ ہے نیشٹ ہے لارجسٹ مین میڈ لیک اس لیک میڈ ایریزونا انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی لیک کون سی ہے وہ ہے لیک میڈ اور یہ کہاں پر ہے ایریزونا کے اندر لارجسٹ مین میڈ لیک یہ کہاں پر ہے یہ ایریزونا میں ہے اس کا نام ہے لیک میڈ دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کا یعنی کہ کونسے انیمال ہے جس کی لائف سپین سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے جائنٹ ٹارٹائز جائنٹ ٹارٹائز جو ہے اس کی لائف سپین سب سے زیادہ ہوتی ہے سب سے بڑا میمل کونسا ہے بلیو ویل سب سے بڑا میمل کونسا ہوتا ہے بلیو ویل جو ہے یہ سب سے بڑا میمل ہے سب سے زیادہ جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ کس کا ہوتا ہے وہ تنگسٹن اور اس کا ملٹنگ پوائنٹ ہے چونتی سو دس ڈگری سیلسی ہے جو ہے یہ تنگسٹن کا ملٹنگ پوائنٹ ہے اور تنگسٹن جو ہے یہ لائٹس بغیرہ بنانے کے اندر استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ملٹنگ پوائنٹ ہے رینج آتی ہیں وہ ہیمالین رینج کے اندر آتی ہیں یعنی کہ ٹوٹل پیکس ہیں ون زلو نائن اور اس کے اندر جو نائنٹی سکس ہیں وہ ہیمالین رینج کے اندر آتی ہیں تالیسٹ ماؤنٹن رینج اس دا ہیمالین رینج ویڈن نائنٹی سکس آف دی ورلڈ ون زلو نائن تالیسٹ پیک یعنی کہ پوری دنیا سے ایک سو نو تالیسٹ پیک کے اندر سے نائنٹی سکس جو ہیں وہ ہیمالین رینج میں آتی ہیں دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج جو ہے وہ انڈیز ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ ساؤتھ میرکہ کے اندر ہے دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج انڈیز ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ ساؤتھ میرکہ میں ہے دنیا کا سب سے بڑا کمرشل اوشن کونسا ہے وہ ہے ایٹلانٹیک اوشن دنیا کا سب سے بڑا کمرشل اوشن کونسا ہے اس اوشن کا نام ہے ایٹلانٹیک اوشن نیکسٹ ہے میڈیٹینین سی میڈیٹینین سی مینز سی ان دا میڈل آف دی لینڈ میڈیٹینین سی اس سی سے کیا مراد ہے جو کہ میڈل آف دی لینڈ کے درمیان ہو میڈیٹینین سی مینز سی ان دا میڈل آف دی لینڈ نیکسٹ ہے اوشن شرنکنگ اینڈ گروئنگ وہ کون سا اوشن ہے جو آہستہ آہستہ گروہ کر رہا ہے تو یہ ہے ایٹلانٹک اوشن اوشن شرنکنگ اینڈ گروئنگ ایز ایٹلانٹیک اوشن نیکسٹ ہے فاسٹسٹ اوشن سویمر فاسٹسٹ اوشن سویمر کونسی ہے یہ سیل فیش ہوتی ہے سب سے تیز سرین اوشن سویمر جو ہے وہ سیل فیش ہے اوشن سویمر تیز سرین سیل فیش ہے نیکسٹ ہے لانگسٹ پائزنس سنیک ایز کینگ کوبرا سب سے بڑا یا سب سے لمبا جو سنیک ہے اور وہ پائزنس بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کینگ کوبرا سب سے بڑا پورٹ کہاں پر ہے نیدر لینڈ کے اندر اس کا نام ہے روٹر ڈیم اور یہ کہاں پر ہے نیدر لینڈ کے اندر مطلب وہ کون سا دریہ ہے جو سب سے بڑا دریہ دنیا میں وہ ہے ایمازان اور یہ کہاں پر ہے یہ برازیل کے اندر سب سے بڑا سی برڈ کون سا ہے وہ ہے ایل باٹروس سب سے بڑا سی برڈ ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ چائنہ میں ہے سب سے بڑا سسپینشن بریج کہاں پر ہے نیو یارک میں اور وہ کون سا ہے اس کا نام ہے ویرازینو نیروز ویرازینو نیروز اس کا نام ہے اور یہ سب سے بڑا سسپینشن بریج ہے سب سے لمبا سویمنگ کورس کون سا ہے وہ ہے انگلیش چینل یوکے لانگیشت سویمنگ کورس یہ ہے انگلیش چینل یوکے نیچٹ ہے براڈر سٹریٹ براڈر سٹریٹ اس موزمبیق براڈر سٹریٹ سب سے بڑی سٹریٹ کون سی ہے موزمبیق سٹریٹ سب سے بڑی سٹریٹ ہے نیچٹ ہے لارجس ٹیمپل اس انگر وارٹ سب سے بڑا ٹیمپل کون سا ہے وہ ہے انگر وارٹ اور یہ کہاں پا رہا ہے کمبوڈیا کے اندر سب سے بڑا ٹیمپل یا لارجس ٹیمپل اس انگور وارٹ اور یہ کہاں پا رہا ہے یہ کمبوڈیا کے اندر ہے سب سے بڑا سب سے انچا ٹون اس وہ کونسا ہے ونچوان اور یہ کہاں پا رہا ہے طبط کے اندر سب سے بڑا ٹون کونسا ہے ونچوان اور یہ چائنہ کے اندر آتا ہے سب سے لمبا ٹاور کونسا ہے ٹوکیو سکائٹری اور یہ کہاں پا رہا ہے جپان کے اندر سب سے لمبا ٹاور کونسا ہے ٹوکیو سکائٹری اور یہ کہاں پا رہا ہے جپان میں نیشٹ ہے ہائیسٹ وولکینو یہ کہاں پا رہا ہے یہ ہے کوٹا پیکسی ایکواڈور کے اندر سب سے انچی وولکینو جو ہے یہ اس کا نام کیا ہے کوٹا پیکسی اور یہ کہاں پا رہا ہے ایکواڈور کے اندر سب سے انچی وولکینو کا نام ہے کوٹا پیکسی اور یہ ایکواڈور کے اندر ہے سب سے بڑی والکینو ہے موانا لاؤ اور یہ کہاں پا رہا ہے ہوای کے اندر سب سے بڑی والکینو اس کا نام کیا ہے موانا لاؤ اور یہ موانا لاؤ کی والکینو کہاں پا رہا ہے ہوای کے اندر سب سے بڑی وال وہ کون سے ہے گریٹ وال آف چائنہ جس کی تقریباً جو لیند ہے وہ ہے پندرہ سو پچاس میل پندرہ سو پچاس میل اس کی لیندھ ہے اور اس کا نام ہے گریٹ وال آف چائنہ اور یہ دو سو چودہ بی سی کے اندر بنائی گئی تھی نیشتہ ہائیسٹ وارٹفال سب سے انچا وارٹفال وہ کون سا ہے انجل وارٹفال اور یہ کہاں پار ہے وینیزویلہ کے اندر سب سے انچا وارٹفال کون سا ہے انجل وارٹفال اور یہ انجل وارٹفال کہاں پار ہے وینیزویلہ میں نیشتہ لویسٹ باڈی آف وارٹر is ڈیڈ سی dead sea جو ہے وہ سطح سمندر سے بھی نیجے ہے یعنی کہ lowest body of water ہے dead sea جو ہے وہ lowest body of water ہے next biggest zoo دنیا کا سب سے بڑا zoo جو ہے وہ ہے ایٹوشا نیشنل پارک اور یہ کہاں پر ہے نمیبیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا zoo جو ہے وہ ہے ایٹوشا نیشنل پارک اور یہ نیشنل پارک کہاں پر ہے یہ ہے نمیبیا کے اندر next In 2650 The first pyramid was built in Egypt پہلا پیلا میڈ جو ہے وہ کب کہاں پر بنایا گیا وہ ایجپٹ کے اندر بنایا گیا نیسٹ ہے ان سیونٹی ان سیونٹی سیونٹی سیکس فرسٹ اولیمپک گیمز وار پلیڈ ان گریس انیس سو چھتر کے اندر یہ بلکہ بالکل گلت ہے بلکہ آئی تینک سو کے مطلب نائٹین ایٹی سکس کے اندر آئی ہوپ سو یا ایٹین نائٹی سکس کے اندر جو ہے وہ اولیمپک گیم جو ہے وہ گریس کے اندر شروع ہوئی تھی ایٹین نائٹی سکس کے اندر پہلی اولیمپک گیمز کھیلی گئی نیسٹ ہے الیکزنڈر الیکزنڈر انویڈیڈ انڈیا ان بیٹل آف ہیڈی سپس الیکزنڈر نے انڈیا کے اوپر جب حملہ کیا تو وہ کون سی جنگ میں تھا تو وہ تھا ہیڈی سپس ایچ وائی ڈی ای ایس پی ایس الیکزنڈر انویڈیڈ انڈیا ان بیٹل آف ہیڈی سپس نیسٹ ہے ایمپیرر سان اور مون پیرامیڈس ISO سن اور مون پیرامیڈس Sukhasih سن اور مون پیرامیڈس یہ کہاں پہ ہیں یہ میکسیکو کے اندر ہیں نیچڈر ڈرینفال ریلیٹی ٹو مونگٹینز اس اوروگرافیÍ رینفال رینفار ریلیٹی ٹو ماؤنٹین ایسی بارش جو پہاڑوں کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اوروگرافی رینفار اوروگرافی رینفار اس کا نام ہوتا ہے اچھا جی نیکسٹ آئے گا بنگلہ دیش بنگلہ دیش اس کا میانمر کے ساتھ ایک دسپیوٹ ہے ڈیم کا اور وہ ڈیم ہے ناف ریور کے اوپر وہ ڈیم ہے ناف ریور کے اوپر اور بنگلہ دیش کا میانمر کے ساتھ اس کے اوپر دسپیوٹ ہے سب سے پتلی ارث لیئر کونسی ہے وہ ہے کرسٹ سب سے پتلی ارث لیئر سب سے دوسرا سب سے بڑا دریا سیکنڈ لارجس ریور آف افریقہ افریقہ کا دوسرا بڑا دریا وہ ہے کانگو دی کانگو اس کا نام ہے نیشٹ ہے خنجرا پاس خنجرا پاس جو ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کو چائنہ کے ساتھ خنجرا پاس جو ہے یہ پاکستان کو چائنہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے نیشٹ ہے چلی چلی is the largest copper producing country in the world چلی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ copper produce کرنے والا ملک ہے سب سے زیادہ چلی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ copper produce کرنے والا ملک ہے نیشٹ ہے the country where death rate is lowest in the world is Japan وہ ملک جہاں پر death rate سب سے تھوڑا ہے تو وہ ہے جپان کا ملک وہ ملک جہاں پر death rate سب سے تھوڑا ہے تو وہ ہے جپان نیشٹ ہے لیتوینیا لیتوینیا was the first soviet republic of the former soviet union which declared itself independent لیتوانیا جو ہے یہ پہلا پہلا اس ussr کی یہ پہلی سٹیٹ تھی جس نے اپنے آپ کو independent ڈیکلیئر کیا تھا سب سے پہلے لیتوینیا نے اپنے آپ کو independent ڈیکلیئر کیا تھا نیشٹ ہے کہ میڈا گیکسر میڈا گیکسر is the largest island in indian ocean میڈا گیکسر جو ہے یہ indian ocean کے اندر سب سے بڑا آئیلینڈ ہے میڈا گیکسر indian ocean میں سب سے بڑا آئیلینڈ ہے نیشٹ ہے فرڈینڈ میگلان فرڈینڈ میگلان commanded the first expedition in 1590 to sail فرڈینڈ میگلان جو ہے اس نے پندرہ سو نوے کے اندر اپنی پہلی مہم جو ہے اس کا آگاز کیا اور اس نے sail کرنا شروع کیا نیشٹ ہے جارج منڈال جارج منڈال is called as father of genetics جارج منڈال کو father of genetics بھی کہا جاتا ہے جارج منڈال منڈل کو father of genetics بھی کہا جاتا ہے نیشٹ ہے بلیو ریولیشن بلیو ریولیشن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے فش فارمین کے ساتھ بلیو ریولیشن ریلیٹس ٹو فش فارمین the reading of foreign height and the centigrade temperature is the same at minus 40 degree یعنی کہ foreign height اور centigrade temperature کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ minus 40 degree کی اوپر آ کر سیم ہو جاتی ہے foreign height اور centigrade جو temperature ہوتا ہے ان دونوں کی ریڈنگ minus 40 پر آ کر سیم ہو جاتی ہے بلیو ریولیشن جو ہے وہ فش فارمین کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے نیشٹ ہے باکو باکو جو ہے is famous for production of petroleum باکو کس حوالے سے مشہور ہے یہ petroleum کی production کے حوالے سے باکو جو ہے یہ کس حوالے سے مشہور ہے یہ production of petroleum کے حوالے سے نیشٹ ہے aqua culture aqua culture refers to fish farming اور fish culture aqua culture ہوتا ہے کہ مشلیاں پالنا یا مشلیوں کی دیکھ بال کرنا اسے کہتے ہیں aqua culture نیشٹ ہے اسپارا اپسارا اپسارا is the first nuclear reactor of India اپسارا is the first nuclear reactor of India انڈیا کا سب سے پہلا nuclear reactor وہ تھا اپسارا اچھا جی اس کے بعد آئے گا who was the first person to wear wrist watch وہ پہلا آدمی یا وہ پہلا انسان جس نے اپنے کلائی کی اوپر گھڑی باندھی تو وہ ہے queen elizabeth queen elizabeth جو ہے یہ پہلی عورت تھی یا یہ پہلے انسان تھی جنہوں نے اپنی کلائی کی اوپر جو ہے گھڑی کو باندھا نیشٹ ہے what was the first country to recognize the USA as independent وہ پہلا ملک جس نے USA کو recognize کیا کہ وہ ایک ازاد country ہے وہ ہے موراکو موراکو جو ہے اس نے سب سے پہلے USA کو recognize کیا کہ USA جو ہے یہ ایک ازاد ملک ہے 1776 کے اندر نیشٹ ہے what country consume the most fish per capita تو وہ ہے جیپان وہ کون سا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ مشلیاں کھائی جاتی ہیں تو وہ ہے جیپان جیپان کے اندر سب سے زیادہ per capita کے حساب سے مشلیاں کھائی جاتی ہیں نیشٹ ہے what country drink the most milk per capita تو یہ ہے آئسلینڈ آئسلینڈ جو ہے یہاں پر per capita کے حساب سے سب سے زیادہ دودھ جو ہے وہ لوگ پیتے ہیں آئسلینڈ کے اندر سب سے زیادہ لوگ دودھ پیتے ہیں نیشٹ ہے first man to set foot on the all five continents وہ پہلا آدمی جس نے دنیا کے پانچ بریاسموں کی اوپر اپنے قدم رکھے تو وہ ہے کیپٹن کک کیپٹن کک جو ہے وہ پہلا آدمی ہے جس نے دنیا کے پانچ بریاسموں کی اوپر اپنے قدموں کو رکھا next which country makes the most films per year وہ کون سا مولک ہے جو ایک سال میں بہت زیادہ فلمیں بناتا ہے تو وہ ہے انڈیا انڈیا جو ہے یہ ایک سال میں بہت زیادہ فلمیں جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے next oil is the most traded product in the world what is the second تو وہ ہے second number پر ہے coffee oil جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کی trading ہوتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر coffee جو ہے اس کی trading ہوتی ہے سب سے پہنے نمبر پر بوری دنیا میں oil جو ہے اس کی trading ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر coffee جو ہے اس کی trading ہوتی ہے اس کے بعد ہے لندن کا سب سے مشروف ترین شاپننگ سنٹر کونسا ہے اکسفورڈ سٹریت دنیا کی سب سے مشروف ترین شاپننگ سنٹر کہاں پا رہا ہے لندن کے اندر اور یہ ہے اکسفورڈ سٹریت نیسٹ ہے لارجسٹ آئل کمپنی بلانگ ٹو یو ایس اے اس دا اگزان کارپوریشن یو ایس اے امریکہ کے اندر سب سے بڑی آئل کمپنی کون سی ہے وہ ہے دی اگزان کارپوریشن دی اگزان کارپوریشن نیسٹ ہے کنگ آف ملائشیا اس دا آنلی کنگ اندہ ورلڈ ہو ایس ایلیکٹڈ فار فائیو ایئر ٹرم کنگ آف ملائشیا جو ہے وہ صرف ایک ایسا بادشاہ ہے جس کو پوری دنیا کے اندر یعنی کہ پانچ سالوں کے لیے اس کو وہ پوری دنیا میں واحد بادشاہ ہے جس کو پانچ سالوں کے لیے ایلیکٹ کیا جگہ تھا جس کو پانچ سالوں کے لیے ایلیکٹ کیا جاتا ہے نیسٹ ہے تکلا مکان تکلا مکان is in China is the driest desert in Asia تکلا مکان جو ہے یہ چائنہ کے اندر ہے اور یہ دنیا کا سب سے driest desert کہلاتا ہے تکلا مکان جو ہے یہ چائنہ کے اندر ہے اور یہ دنیا کا driest desert جو ہے کہلاتا ہے رشنی جو ہے وہ 186 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے لائٹ جو ہے وہ 186 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے اپنا سفر کرتی ہے اچھا جی اس کے بعد آئے گا انڈیا کا ایک ٹاؤن ہے اس کا نام ہے چیرہ پونجی اور چیرہ پونجی کے اندر ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ ایک مہینہ میں بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ ہوئی تھی جولائی 1861 کے اندر جولائی 1861 کے اندر چیرہ پونجی جو انڈیا کا ایک ٹاؤن ہے وہاں پر سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی نیچٹ ہے maximum quantities of diamond are found in Africa ڈائمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں پر فاؤنڈ کیا جاتا ہے Aid Africa کے اندر مکسیمم quantities جو ڈائمنٹ کیا ہے وہ کہاں پر فاؤنڈ ہوتی ہے Aid Africa میں نیچٹ ہے کان مہترزئی کان مہترزئی جو ہے یہ highest railway station ہے کہاں پر اسیا کے اندر کان مہترزئی جو ہے highest railway station ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ اسیا کے اندر ہے نیچٹ ہے People Republic of China پیپل ریپبلک آف چائنہ جو ہے اس کی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے چائنہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے نیچٹ ہے دا ورلڈز موسٹ فیمس نیم یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور نام پہلا نام جو ہوتا ہے وہ کون سا ہے وہ ہے محمد محمد جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کا پاپولر نیم ہے نیچٹ ہے what is the oldest known science سب سے پرانی جو یعنی کہ سائنس وہ کون سی ہے وہ ہے ایسٹرانومی ایسٹرانومی جو ہے یہ سب سے oldest science کہلائی جاتی ہے سب سے oldest science نیچٹ ہے پیرس اور بروسیل کے درمیان یہ دونوں کپیٹل جو ہیں انہوں میں ٹیلی فون لنک جو ہے بنایا گیا تھا سب سے پہلی مرتبہ نیچٹ ہے what is the smallest state of australia اسریلیا کی سب سے چھوٹی state کون سی ہے وہ ہے تسمانیہ اسریلیا کی سب سے چھوٹی state کا کیا نام ہے اسریلیا کی سب سے چھوٹی state کا نام ہے تسمانیہ اس کا نام ہے تسمانیہ نیچٹ ہے which of the following country of south west Asia leads in the production of oil وہ کون سا ملک ہے جو south west Asia میں آتا ہے اور وہ oil کی production میں leading کرتا ہے تو یہ ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ جو ہے یہ وہ ملک ہے جو south west Asia کے اندر آئل کی production میں leading کرتا ہے نیچٹ ہے the largest state in the USA is Alaska الاسکا جو ہے یہ سب سے بڑی state ہے رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی الاسکا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی state ہے امریکہ کے اندر نیچٹ ہے who was the first man to fly across the channel وہ کون سا پہلا آدمی ہے جو پورے چینل کو جس نے across کیا تھا تو وہ ہے لویس بیلی رائٹ لویس بیلی رائٹ جو ہے یہ پہلا من ہے جس نے چینل کو across کیا تھا نیچٹ ہے the only hindu kingdom پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہندو state ہے اور وہ ہے نیپال نیپال جو ہے یہ پوری دنیا میں ایک ہی ہندو state ہے لیکن عبادی کے لحاظ سے انڈیا میں ہندو سب سے زیادہ ہیں نیچٹ ہے oldest search engine سب سے پرانا search engine کون سا ہے یاہو سب سے پرانا search engine کون سا ہے یاہو جو ہے یہ oldest search engine کہلاتا ہے نیچٹ ہے howana howana is famous for cigar manufacturing howana جو ہے یہ cigar manufacturing کے حوالے سے مشہور ہے howana cigar manufacturing کے حوالے سے مشہور ہے نیچٹ ہے glasgo glasgo جو ہے یہ big shipping building center ہے گلیسکو جو ہے یہ سب سے بڑا شیپ بیلڈنگ سینٹر ہے یہاں پر گلیسکو is the biggest شیپ بیلڈنگ سینٹر next is biggest oil refinery سب سے بڑی oil refinery ہے ابادان oil refinery اور یہ ہے ایران کے اندر سب سے بڑی oil refinery ہے ابادان oil refinery اور یہ کہاں پا رہا ہے یہ ہے ایران کے اندر next ہے largest land locked country in the world is کذاکستان اور دوسرے نمبر پر ہے منگولیا دنیا کا سب سے بڑا land locked country ہے کذاکستان اور دوسرے نمبر پر ہے منگولیا دنیا کا سب سے بڑا land locked country ہے کذاکستان اور دوسرے نمبر پر جو land locked country ہے اس کا نام ہے منگولیا next ہے کذاکستان is the largest country in central Asia central Asia کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے کذاکستان central Asia کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے کذاکستان next ہے largest number of falistini refugees are in Jordan largest number of falistini refugees سب سے زیادہ falistini refugees کہاں پر ہوتے ہیں یہ جارڈن کے اندر ہوتے ہیں سب سے زیادہ falistini refugees جارڈن میں ہیں next ہے world second most popular city is میکسیکو سیٹی دنیا کا دوسرے نمبر پر زیادہ عبادی والا شہر کون سا ہے وہ ہے میکسیکو سیٹی دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے میکسیکو سیٹی next ہے world oldest religion is hinduism and largest religion is christianity دنیا کا سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ ہے hinduism اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ ہے christianity دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے christianity next ہے the north atlantic route the north atlantic route is the largest and busiest of the ocean trade routes north atlantic route جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مصروف ترین oceanic route کہلاتا ہے north atlantic route سب سے مشہور اور سب سے بڑا جو ہے یہ trading route کہلاتا ہے next ہے largest sugar producing countries انڈیا اور second پر ہے برازیل دنیا میں سب سے زیادہ چینی جو ہے وہ انڈیا میں پروڈیوس ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر برازیل کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ چینی جو ہے وہ انڈیا میں اور second نمبر پر ہوتی ہے برازیل کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے next ہے کہ سوز کنال سوز کنال جو ہے وہ largest shipping canal of the world کہلاتی ہے سوز کنال جو ہے وہ دنیا کی largest shipping canal of the world ہے سوز کنال ریڈ سی اور میڈیٹینین سی کو واپس میں جائن کرتی ہے سوز کنال جو ہے یہ ریڈ سی اور میڈیٹینین سی کو آپس میں جائن کرواتی ہے ایسا ملک جس کا نیشنل انتم صرف اور صرف میوزک ہے کوئی الفاظ نہیں ہے تو وہ ہے بہرین بہرین کا نیشنل انتم صرف میوزک ہے وہ کہاں پر ہے ڈیٹرائیٹ یو ایسے کے اندر دنیا کا سب سے بڑا سینما وہ ہے فاکس تھیٹر اور یہ ڈیٹرائیٹ یو ایسے کے اندر ہے پہلے تو یہ سعودی اریبیا تھا لیکن اب سعودی اریبیا کے اندر بھی بن گئے ہیں تو یہ ہے اسرائیل اسرائیل ایسا ملک ہے جہاں پر ملٹری سرویس عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے ملٹری سرویس عورتوں کے لیے بھی یہاں پر ضروری ہے افریقہ کا دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے وہ ہے قائرو افریقہ کے اندر سب سے بڑا شہر کون سا ہے وہ ہے قائرو سب سے زیادہ وہ کون سا آئیلینڈ ہے جس کی پاپولیشن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے ہونشو آئیلینڈ ہونشو آئیلینڈ یہ وہ آئیلینڈ ہے جس کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے فیبین گوٹیلیب جو ہے یہ پہلا آدمی تھا جو انٹارٹکہ پہنچا پیرامیڈ آف ایجیپٹ جو ہے یہ اولڈیڈ سروائیڈیڈن ہے دنیا کے اندر پیرامیڈ آف ایجیپٹ کےٹو اس کا دوسرا نام ہے گوڈ وین آسٹن اور یہ پاکستان کی کراکرم رینج کے اندر آتی ہے ماؤنٹ ایبرس ماؤنٹ ایبرس جو ہے وہ ہائیسٹ ماؤنٹن رینج ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ ہمالیہ رینج کے اندر ہی آتی ہے اور یہ نیپال اور طبت کے بارڈر کے اوپر لوکیٹ ہے ماؤنٹ ایبرس ماؤنٹ ایبرس کا نام جو ہے وہ سر جارج ایبرس کے نام سے رکھا گیا ماؤنٹ ایبرس کا نام جو ہے وہ سر جارج ایبرس کے نام سے رکھا گیا موزمبیک ہے اس کا سب سے تھوڑا گراس نیشنل پروڈکٹ ہے موزمبیک کا سب سے تھوڑا گراس نیشنل پروڈکٹ ہے نیشتہ تب بیگیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ اس کنگ خالد سیچوئیٹیڈ ان سعودی اریبیا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ ہے کنگ خالد ایئرپورٹ اور یہ کہاں پر ہے یہ سعودی اریبیا کے اندر سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے کنگ عبدال یعنی کہ خالد ایئرپورٹ اور یہ سعودی اریبیا میں ہے نیشتہ ہے کہ لارجسٹ پیلیس ایز ان برونی سب سے بڑا پیلیس جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ برونی کے اندر ہے لارجسٹ پیلیس ایز ان برونی سب سے بڑا جو محل ہے یہ برونی کے اندر ہی لوکیٹیڈ ہے نیشتہ ہے لانگیسٹ انڈرگراؤنڈ ریلیوے ٹینل ایز ان ماسکو سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ ریلیوے ٹینل کہاں پر ہے ماسکو کے اندر سب سے لمبا انڈرگراؤنڈ ریلیوے ٹینل یہ کہاں پر ہے یہ ماسکو کے اندر ہے نیشتہ ہے بگیسٹ لائبریری ایز کانگرس لائبریری ان یو ایسے دنیا کے سب سے بڑی لائبریری ہے کانگرس لائبریری اور یہ امریکہ کے اندر ہے دنیا کے سب سے بڑی لائبریری ہے کانگرس لائبریری اور یہ امریکہ میں ہے ایسا ملک جس کی سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے ایسا کنٹری جس کی سب سے زیادہ ہے تو یہ ہے ایسا ملک جس کا بجٹ سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے امریکہ کا بجٹ سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ برث ریڈ کہاں کا ہے یہ ہے ملاوی کا ہائیسٹ برث ریٹ یہ کہاں کا ہے یہ ملاوی کا پیرو پیرو جو ہے اس کا سب سے کم برث ریٹ ہوتا ہے پیرو جو ہے اس کا برث ریٹ سب سے تھوڑا ہے ایسا ملک جہاں پر بہت زیادہ امیر لوگ ہیں یعنی کہ بلینئرز وہاں پر بہت زیادہ ہیں تو وہ ہے یو ایسے ایسا کنٹری جہاں پر بلینئرز زیادہ ہیں تو وہ ہے یو ایسے نیشٹ ہے موناکو موناکو has the shortest cost line موناکو جو ہے اس کی cost line سب سے تھوڑی ہے موناکو کی cost line سب سے تھوڑی ہے نیشٹ ہے the biggest scare is the dynamite scare is in China سب سے بڑا scare وہ ہے dynamite scare اور یہ کہاں پر یہ چائنہ کے اندر ہے سب سے بڑا scare dynamite scare ہے اور dynamite scare چائنہ کے اندر ہے نیشٹ ہے largest storm largest storm the mount is in China سب سے بڑا یعنی کہ جو mount ہے وہ ہے mount lee tom دنیا کا سب سے بڑا tom ہے mount lee tom اور یہ ہے چائنہ کے اندر mount lee tom اس کا نام ہے نیشٹ ہے longest cricket match between england and south afrika in 1939 abandoned after 10 days سب سے لمبا cricket match جو ہے وہ england اور south afrika کے درمیان ہوا 1939 کے اندر جو کہ دس دنوں تک رہا دس دنوں تک longest cricket match جو england اور south afrika کے درمیان ہوا 1939 میں اور یہ تیس دنوں تک رہا نیشٹ ہے largest number of schools is in China سب سے زیادہ school جو ہیں وہ کہاں پر ہے چائنہ کے اندر ہے سب سے زیادہ یا مطلب largest number of schools schools کے حوالے سے سب سے زیادہ تعداد کی نہیں کی ہے وہ ہے چائنہ کی نیشٹ ہے largest fort سب سے بڑا fort ہے fort georch اور یہ کہاں پر ہے یہ یوکے کے اندر ہے سب سے بڑا fort ہے fort georch اور یہ کہاں پر located ہے یہ ہے یوکے کے اندر نیشٹ ہے the largest church of the world is in Rome Italy دنیا کا سب سے بڑا church یہ کہاں پر ہے یہ روم جو کہ ایڈلی کا دارد حکومت ہے وہاں پر ہے دنیا کا سب سے بڑا church وہ ہے روم اٹلی کے اندر نیشٹ ہے largest exhibition center largest exhibition center جرمنی کے اندر ہے largest exhibition center کہاں پر ہے جرمنی کے اندر نیشٹ ہے lake victoria lake victoria جو ہے is the largest lake of Africa lake victoria جو ہے وہ Africa کی سب سے بڑی lake ہے lake victoria جو ہے وہ Africa کی سب سے بڑی lake ہے نیشٹ ہے the film ben hur won the most Oscar award in 1959 جو فلم جس کا نام ہے ben hur اس نے سب سے زیادہ award جیتے تھے 11 Oscar award یعنی کہ اس نے جیتے تھے اس نے 1959 کے اندر 1959 کے اندر نیشٹ ہے largest capital سب سے بڑا capital کون سا ہے اٹاوا سب سے بڑا capital دنیا کا سب سے بڑا capital وہ ہے اٹاوا نیشٹ ہے کہ largest delta سب سے بڑا ڈیلٹا جو کہ بنگال کے اندر ہے جو کہ ریور بھرم پترہ اور گنگا ریور سے بنتا ہے سب سے بڑا ڈیلٹا ہے بنگال کے اندر جو کہ ریور بھرم پترہ اور گنگا ریور سے بنتا ہے سب سے ہاتیسٹ پلیس کون سی ہے وہ ہے عزیزیا اور یہ کہاں پا رہا ہے یہ لیبیا کے اندر ہے ہاتسٹ پلیس کون سی ہے ہاتسٹ پلیس وہ ہے عزیزیا اور یہ کہاں پر لوکیٹ ہے یہ لیبیا کے اندر نیشٹ ہے کولڈیسٹ پلیس اس پلیٹو سٹیشن اور یہ کہاں پر یہ انٹارٹکا کے اندر ہے سب سے تھنڈا ترین مقام یہ کون سا ہے پلیٹو سٹیشن اور یہ پلیٹو سٹیشن کہاں پر ہے یہ ہے انٹارٹکا کے اندر سب سے خوشک ترین جگہ کونسی ہے اٹاکاما ڈائزرٹ اور یہ کہاں پا رہے ہیں چلی کے اندر سب سے خوشک ترین جگہ کونسی ہے اٹاکاما ڈائزرٹ اور یہ ہے چلی کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان وہ ہے مینڈیریان چائنیز مینڈیریان چائنیز زبان جو ہے یہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے مینڈیریان چائنیز جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے نیشٹ ہے کہ اولڈیسٹ سیویلیزیشن اس سومیرین سیویلیزیشن دنیا کی سب سے پرانی سیویلیزیشن سومیرین سیویلیزیشن اور یہ ہے میزوپوٹامیا کے اندر اولڈیسٹ سیویلیزیشن جو ہے یہ ہے سومیرین سیویلیزیشن میزوپوٹامیا میں نیشٹ ہے کہ اولڈیسٹ ٹاؤن دنیا کا سب سے پرانا ٹاؤن ہے جیریکو اور یہ ہے جارڈن کے اندر سب سے پرانا ٹاؤن یہ ہے جیرکو کے اندر یہ ہے جیرکو اور یہ کہاں پر یہ ہے جارڈن میں دنیا کا سب سے بڑا لینڈ میمل کون سا ہے دنیا کا سب سے بڑا لینڈ میمل یہ کون سا ہے سب سے بڑا لینڈ میمل ہے دنیا کی سب سے بڑی سٹریٹ ہے سٹریٹ آف مالکہ جو کہ سیپرٹ کرتی ہے ملائشیا اور انڈونیشیا کو آپس میں دنیا کی سب سے بڑی سٹریٹ ہے سٹریٹ آف مالکہ جو کہ ملائشیا کو انڈونیشیا سے الگ کرتی ہے نیشٹ ہے کہ تالیسٹ انیمل دنیا کا سب سے بڑا انیمل ہوتا ہے جرافہ دنیا کا سب سے بڑا انیمل کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جرافہ دنیا کا سب سے بڑا انیمل ہے نیشٹ ہے فرشٹ مسلم ڈینیسٹی انہی انڈیا اسلیو ڈینیسٹی پہلی مسلم ڈینیسٹی جو انڈیا میں بنی وہ ہے سلیو ڈینیسٹی پہلی مسلم ڈینیسٹی جو انڈیا میں بنی وہ تھی سلیو ڈینیسٹی نیشت ہے لویسٹ برت ریٹ لویسٹ برت ریٹ اور ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ اس آف پیرو لویسٹ برت ریٹ اور ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ یہ کس کا ہے یہ پیرو کا ہے لویسٹ برت ریٹ اور ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ یہ کس کا ہے پیرو کا نیشت ہے آریچیسٹ وومن سب سے امیر ترین وومن کون سی تھی وہ تھی سب سے رچسٹ وومن تھی سب سے زیادہ آئل کنزیومر کہاں پر ہیں یہ یو ایس اے کے اندر یو ایس اے یہ سب سے بڑا آئل کنزیومر کنٹری ہے یو ایس اے سب سے بڑا آئل کنزیومر کنٹری ہے نیشت ہے دنیا کا مصروف ترین ائرپورٹ یہ ہے اوہری انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ کہاں پر ہے شکاگو کے اندر دنیا کا مصروف ترین ائرپورٹ اوہری ائرپورٹ ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ شکاگو کے اندر ہے نیشت ہے اورڈیسٹ کیپیٹلیس دمشق اور یہ سیریا کے اندر ہے دنیا کا سب سے پرانا کیپیٹل ہے دمسکس اور یہ کہاں پر ہے یہ سیریا کے اندر ہے نیشت ہے لارجسٹ میٹرپولیٹن دنیا کا سب سے بڑا میٹرپولیٹن کونسا ہے میکسیکو سیٹی دنیا کا سب سے بڑا میٹرپولیٹن کونسا ہے میکسیکو سیٹی دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے ولگا بالٹی کنال دنیا کی سب سے لمبی کنال کونسی ہے ولگا بالٹی کنال سب سے لمبی کنال ہے دنیا کا سب سے لمبا دن ہے 21 جون دنیا کا سب سے لمبا دن ہے 21 جون اور سب سے چھوٹا دن ہے 22 دسمبر سب سے لمبا دن ہے 21 جون اور سب سے چھوٹا دن ہے 22 دسمبر نیشتہ لارجسٹ ڈائیمڈ اس کیولیان سب سے بڑا ڈائیمڈ اس کا نام کیا ہے کیولیان جو ہے یہ سب سے بڑا ڈائیمڈ ہے نیشتہ آئے گا کنال سٹریٹ کنال سٹریٹ is the widest سٹریٹ in USA کنال سٹریٹ جو ہے یہ سب سے widest سٹریٹ ہے اور یہ کہاں پا رہے ہیں USA کے اندر کنال سٹریٹ ایک widest سٹریٹ ہے اور یہ امریکہ میں ہے نیشتہ ہائیسٹ پرسنٹیج آف لینڈ انڈر کلٹیویشن is in انڈیا انڈیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ لینڈ جو ہے وہ کلٹیویشن میں آتی ہے سب سے زیادہ لینڈ جو انڈر کلٹیویشن ہے وہ ہے انڈیا کے اندر نیشتہ آئے گا کہ رابرٹ ای پیری این امریکن ایکسپلورر ریچ نارت پول رابرٹ ای پیری یہ پہلے امریکن ایکسپلورر تھے جو کہ نارت پول پہنچے اپریل 1909 کو اپریل 1909 کو ہیومن اسٹری میں یہ پہلے انسان تھے جو کہ نارت پول میں جو وہاں پر پہنچے تھے نیشتہ ہے کہ لانگست شیپنگ کنال سب سے لمبی شیپنگ کنال جو ہے وہ ہے یوریشیا شیپنگ کنال جس کی لیندھ ہے سات سو کلومیٹر جو یعنی کہ کیسپین سی اور بلیک سی کو واپس میں جوڑتی ہے لانگست شیپنگ کنال ہے یوریشیا شیپنگ کنال جس کی لیندھ ہے سات سو کلومیٹر اور یوریشیا شیپنگ کنال کیسپین سی اور بلیک سی کو واپس میں جوڑتی ہے نیشتہ ہے بیمبو بیمبو ہے بیمبو ہے بیمبو ہے بیمبو جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یعنی کہ تیزی کے ساتھ گرو کرنے والا ایک گھاس کی نماغ یعنی کہ درخت ہوتا ہے جو کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر تین فیٹ جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے چوبیس گھنٹوں میں تین فیٹ نیشتہ ہے لارجسٹ پیننسولہ دنیا کا سب سے بڑا پیننسولہ ہے اریبین پیننسولہ لارجسٹ پیننسولہ آف دی ورلڈ دنیا کا سب سے بڑا پیننسولہ ہے اریبین پیننسولہ نیشتہ ہے در ریور ویچ کیریز میکسیمم کمانٹی یہ وارٹر انٹو سی is the مسیسپی وہ کون سا دریاہ ہے جو بہت زیادہ پانی کی مقدار سمندر میں لے کر جاتا ہے تو وہ ہے مسیسپیریور وہ کون سا دریاہ ہے جو پانی کی مقدار بہت زیادہ سمندر میں لے کر جاتا ہے وہ ہے مسیسپی نیچٹ ہے کہ ولٹینہ ولٹینہ جو ہے یہ یو ایس ایس آر کی فرسٹ ومن ایسٹرونوٹ تھی جو کہ Alumni کے ارث آر بیٹ میں انہوں نے سفر کیا 1983 کے اندر وولٹینہ یو ایس ایس آر کی پہلی ومن تھی جنہوں نے سپیس کا سفر کیا نائٹین ایٹی تھری کے اندر نیشٹ ہے امریکن ایسٹرونٹ نیل آم سٹرانگ یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے جولائی نائٹین سکسٹی نائن کو چاند کی اوپر اپنا قدم رکھا نیل آم سٹرانگ یہ پہلے امریکن ایسٹرونٹ تھے جنہوں نے چاند کی سطح کی اوپر اپنا قدم رکھا دنیا میں سب سے زیادہ کارٹن جو پروڈوس ہوتی ہے وہ یو ایس اے کے اندر یہاں پر یہ آسٹریلیا آتا ہے لیکن hope so یو ایس اے ہو سب سے زیادہ جوت جو ہے وہ کہاں پر پروڈوس ہوتی ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر سب سے زیادہ جوت جو ہے وہ کہاں پر پروڈوس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنگلہ دیش کے اندر سب سے زیادہ جوت پروڈوس ہوتی ہے نیش ٹیک ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ چاول پروڈوس ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ سلک سب سے زیادہ گندم تین گولڈ اور سب سے زیادہ فروٹ یعنی کہ وہاں پر گروہ ہوتے ہیں اس کی پاپولیشن بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور وہ پہلا ملک ہے جس نے مالٹے کو اگایا تھا وہاں پر سب سے زیادہ ٹو بیکو یہ بھی پروڈوس کیا جاتا ہے اور وہاں پر آئس کریم یہ بھی انوینٹ ہوئی تھی اور یہی ملک ہے جس نے پہلی مردبہ پیپر بھی استعمال کیا پیپر یعنی مرش کو کہتے ہیں یہ بھی استعمال کیا تو وہ ہے چائنہ چائنہ جو ہے یہ تمام ممالک میں یعنی تمام چیزوں میں اس کی اندر خصوصیت ہے سٹیل اور الومینیم سب سے زیادہ امریکہ کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے سٹیل اور الومینیم یہ سب سے زیادہ امریکہ کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے سب سے زیادہ شوگر اور ٹی یہ کہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے انڈیا میں سب سے زیادہ وول یہ کہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے آسٹریلیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ آئل کہاں پر نکلتا ہے سعودی عربیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ آئل کہاں پر نکلتا ہے سعودی عربیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ کافی کہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے برازیل کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ کافی کہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے برازیل کے اندر دنیا کا دنیا کونسا ہے زیورک دنیا میں سب سے زیادہ مسلیاں کہاں پر پکڑی جاتی ہیں چائنہ کے اندر سب سے زیادہ فش کیچنگ کنٹری یہ کونسا ہے یہ ہے چائنہ چائنہ جو ہے یہ سب سے زیادہ فش کیچنگ کنٹری ہے سب سے بڑا سی کون سا ہے سوچ چائنہ سی جو ہے یہ سب سے بڑا سی ہے لارجہ سی کون سا ہے سوچ چائنہ سی سب سے بڑا سی کہلاتا ہے سب سے زیادہ سننے کا عمل کس جاندار کا تیز ہوتا ہے وہ ہے بیٹس کا سننے کا عمل سب سے زیادہ کس جاندار کا تیز ہوتا ہے تو وہ ہے چمگادر یعنی بیٹس کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر شوگر بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ ہے برازیل جہاں پر شگر کافی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ ہے برازیل اور انڈیا دونوں سب سے بڑا میڈیٹینین آئیلینڈ ہے سیسسلے جو ہے یہ سب سے بڑا میڈیٹینین آئیلینڈ ہے نیشنہ ہے نائنٹین زیرو نائن ہو فرسٹ ٹرانسمیٹیڈ ریڈیو سیگنل ایک راس ایٹلانٹیک نائنٹین زیرو ایک کے اندر سب سے پہلے ریڈیو سیگنل ایٹلانٹیک کی دوسری جانب کہاں پر یعنی کہ بھیجے گے مارکونی نائنٹین زیرو نائن کے اندر مارکونی جو ہے گلیلمو مارکونی جس کا نام تھا اس نے انیس سو ایک کے اندر ریڈیو سیگنل جو ہے وہ ایٹلانٹیک کی دوسری جانب بھی بھیجے تھے what is the world's oldest monistic religion monotheistic religion کون سا ہے یہ ہے جودیزم دنیا کا سب سے old monotheistic religion کون سا ہے وہ ہے جودیزم جودیزم دنیا کا سب سے پرانا monotheistic religion ہے where was first miss world contest held in 1951 دنیا میں سب سے پہلے first یعنی کہ miss world والا contest کہاں پر ہوا تھا یہ لندن کے اندر ہوا تھا 1951 میں لندن کے اندر 1951 میں miss world والا contest ہوا تھا next of the largest bell in the world is the tasar kolkok at kremlin masko دنیا کا سب سے بڑا جو largest bell ہے وہ ہے masko کے اندر kremlin کے اندر دنیا میں سب سے بڑا جو bell ہے یہ ہے kremlin کے اندر next of the biggest stadium in the world is the start of stadium prague prague کے اندر دنیا کا سب سے بڑا stadium جو ہے وہ ہے start of stadium اور یہ کہاں پر ہے prague کے اندر دنیا کا سب سے بڑا stadium ہے start of stadium prague کے اندر the country which has the greatest population density is monaco دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کی population بہت زیادہ great ہے تو وہ ہے monaco monaco جو ہے یہ وہ country ہے جو کہ population کی density کے حوالے سے greatest ہے next of first president of egypt was mohammed nikweeb پہلے egypt کے president کون تھے mohammed nikweeb محمد nikweeb جو ہیں یہ پہلے egypt کے president تھے next of the primary producer of newsprint in the world is canada یعنی کہ primary producer of newsprint newsprint i think so سب سے زیادہ انڈیا میں produce ہوتی ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے canada کا لکھا ہوا ہے next of first explorer to reach south pole وہ پہلا explorer جو کہ south pole پہنچا وہ تھا captain رونالڈ ایمنسن وہ پہلا explorer جو کہ south pole پہنچا وہ تھا captain رونالڈ ایمنسن captain رونالڈ ایمنسن next of the airplane was used in war for first time by italians italians جو ہیں ڈلی کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ جہاز کو یعنی کہ ائر پلین کو وار کے اندر استعمال کیا انہوں نے استعمال کیا اکتوبر 1911 کے اندر اکتوبر 1911 کے اندر اٹلی نے پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کو جنگ میں استعمال کیا next is united state has the most tv stations in the world united state جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ tv stations ہیں united state جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ tv stations ہیں next is china has the most land foreigners with 16 neighboring countries چائنا جو ہے اس کا سولہ ممالی کے ساتھ border جو ہے وہ ملتا ہے چائنا کا سولہ ممالی کے ساتھ border جو ہے وہ ملتا ہے next ڈائی کا oldest cantonment پاکستان کا سب سے پرانا military can't کونسا ہے کوہارٹ پاکستان کا سب سے old military can't کونسا ہے کوہارٹ کے اندر first state that giant پاکستان پہلی state جس نے پاکستان کو جین کیا وہ تھی بہاولپور state پہلی state جس نے پاکستان کو جین کیا وہ تھی بہاولپور state first s o s village پہلا s o s village پاکستان کا لاہور بنا تھا 1977 کے اندر پاکستان کا پہلا s o s village جو ہے وہ لاہور بنا تھا 1977 کے اندر next is national anthem national anthem first broadcast on radio on august 13 1954 پاکستان کا جو national anthem ہے اس کو پہلی مرتبہ 13 august 1954 کو ریڈیو کے اوپر نشر کیا گیا پاکستان کے national anthem کو پہلی مرتبہ ریڈیو کے اوپر 13 august 1954 کو نشر کیا گیا ناکستہ first biogas plant پہلا biogas plant 1974 کو کراچی کے اندر بنایا گیا پاکستان پاکستان کا پہلا biogas plant کراچی کے اندر 1974 میں بنایا گیا next ہے بلوچستان status of province بلوچستان کو صوبے کا درجہ کب دیا گیا first july 1970 کو پاکستان کو صوبے کا درجہ first july 1970 کو دیا گیا next ہے the designation of commander in chief change into chief of staff on 2 march 1976 جو احدہ ہے commander in chief کا پاکستان کی commander in chief کا یعنی پاکستان army کی commander in chief کا جو احدہ ہے اس کو change کر کے chief of staff جہاں chief of army staff اس کو کب بنایا گیا 2 march 1976 کو 2 march 1976 کو next ہے رفیق احمد باجوا رفیق احمد باجوا use the term نظام مصطفیٰ during pna movement in 1977 pna پاکستان national alliance movement تھی جو 1977 کے اندر ہوئی تھی اور اس مقام پہ رفیق احمد باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے نظام مصطفیٰ کا جو term ہے اس کو استعمال کیا تھا next ہے زکاة اور ارشارارڈینیس زکاة اور ارشارارڈینیس یہ کب لاغو کیا گیا 20 جون 1980 کو زکاة اور ارشارارڈینیس 20 جون 1980 کو لاغو کیا گیا next ہے 22 points of 31 علماء 24 جنوری 1951 یعنی کہ 22 points جو 31 علماء کی طرف سے دیئے گئے تھے وہ 24 جنوری 1951 کو دیئے گئے 22 points جو 31 علماء کی طرف سے دیئے گئے 24 جنوری 1951 کو next ہے 8th amendment ordinance 8th amendment ordinance 2 مارچ 1985 کو آیا 8th amendment ordinance آٹھمی ترمیم کا جو آرڈینیس ہے وہ 2 مارچ 1985 کو جو ہے وہ آیا تھا next ہے سوویت یونینڈ ڈسمیمبرڈ آن 21 دیسیمبر 1991 سوویت یونینڈ جو ہے وہ کب الگ ہوا تھا 21 دیسیمبر 1991 کو سوویت یونینڈ کب الگ ہوا تھا 21 دیسیمبر 1991 کو الگ ہوا next ہے منارے پاکستان منارے پاکستان جو ہے اس کا مارڈل 1963 کو بنایا گیا جو کہ کمپلیٹ ہوا 1968 کو 1963 کے اندر اس کا مارڈل بنایا گیا جو کمپلیٹ ہوا 31 اکتوبر 1968 کو 1968 کو یہ کمپلیٹ ہوا next ہے کہ 1947 اور 48 کے اندر پاکستان کی پر کیپٹائی انکم تھی 311 روپے 1947 اور 48 کے اندر پاکستان کی پر کیپٹائی انکم تھی 311 روپے next ہے امیرے قویت امیرے قویت جو ہیں وہ پہلے فارن ہیڈ آف سٹیٹ تھے جنہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا امیرے قویت والدی فرسٹ فارن ہیڈ آف دی سٹیٹ ہو وزٹیٹ پاکستان امیرے قویت یہ پہلے فارن ہیڈ آف سٹیٹ تھے جنہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا next ہے سردار عبدالرب نشتر سردار عبدالرب نشتر سکسیڈیڈ موڈی ایز گورنر آف پنجاب سردار عبدالرب نشتر جو ہیں یہ سر فرینزک موڈی کے بعد یہ پنجاب کے گورنر بنائے گئے تھے سردار عبدالرب نشتر جو ہیں یہ سر فرینزک موڈی کے بعد پنجاب کے گورنر بنے نشتر لیاقت نہرو پیکٹ لیاقت نہرو پیکٹ یہ کب سائن ہوا 18 اپریل 1950 کو 18 اپریل 1950 کو لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے یہ ہوا تھا نشتر محمد علی بوگرا فارمولا محمد علی بوگرا فارمولا اکتوبر 1953 کے اندر آیا محمد علی بوگرا فارمولا 1953 کے اندر آیا تھا نشتر پاکستان نیشنل الائنس پاکستان نیشنل الائنس کس کے خلاف تھا ذلوکار علی بھٹو کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس جو ہے یہ بھٹو کے خلاف تھا نشتر مرڈ مرڈ جو کہ مومنٹ فار ریہیبلیٹیشن آف ڈیموکریسی یہ کس کے خلاف تھا زیا کے خلاف نشتر فرسٹ کانسٹیویونٹ اسمبلی فرسٹ سیشن on 10 نگست 1947 اور اس کے ٹوٹل ممبر تھے سکسٹی نائن پہلی کانشیٹیومیٹ اسمبلی جس کا پہلا اجلاس دس اگست دونیس سو سنتاریس کو ہوا تھا اور اس کے ٹوٹل ممبر کی تداد تھی سکسٹی نائن جسٹس عبد الرشید نے قائد عظم سے گورنر جنرل کا عہدے کا عوث لیا تھا جسٹس عبد الرشید انہوں نے قائد عظم سے گورنر جنرل کے عہدے کا عوث لیا سید اکبر اٹیکٹ لیاقت علی خان سید اکبر جو ہیں انہوں نے لیاقت علی خان کے اوپر حملہ کیا سید اکبر اٹیکٹ لیاقت علی خان نیسٹ ہے او آئی سمیٹ ان لاہور او آئی سی آرگنزیشن آف اسلامی کانفرنس کی جو سمیٹ ہے وہ لاہور کے اندر ہوئی فیبرری نائیٹین سیونٹی فور کو اور تب ہم نے بنگلہ دیش کو ریکرگنائز کیا ایسا سیپرٹ کنٹری فروری انیس سو چھو چھوٹر کو جو او آئی سی کے سمیٹ ہوئی اس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکرگنائز کیا نیسٹ ہے سیکس پوائنٹس آف شیخ مجیب شیخ مجیب الرحمان نے اپنا چھے نکاتی ایجنڈا کب بنایا فیبرری انیس سو چھوٹر کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے چھے پوائنٹس کا جو ایجنڈا ہے وہ انہوں نے فیبرری انیس سو چھوٹر کو بنایا تھا نیسٹ ہے بابا گرو نانک بابا گرو نانک کب پیدا ہوئے چودہ سو انہتر کو فورٹین سکسٹی نائن فورٹین سکسٹی نائن کے اندر بابا گرو نانک پیدا ہوئے نیسٹ ہے لواری ٹینل لواری ٹینل کہاں پر ہے چترال کے اندر لواری ٹینل یہ کہاں پر ہے لواری ٹینل ہے چترال کے اندر نیسٹ ہے بیفور پارٹیشن دیر ور آن لی تری ڈیمز ان آور کنٹری پارٹیشن سے پہلے پاکستان کے پاس صرف تین ڈیم تھے پارٹیشن سے پہلے پاکستان کے پاس صرف تین ڈیم تھے ایک تھا خوشدل خان ڈیم جو کہ بلوچستان کے اندر تھا خوشدل خان ڈیم دوسرا تھا سپینہ ریز سپینہ ریز ڈیم جو بھی بلوچستان کے اندر تھا اور تیسرا تھا نمل ڈیم اور یہ میاں والی کے اندر تھا خوشدل ڈیم سپینہ ریز ڈیم اور نمل ڈیم یہ پاکستان کے پاس آزاد ہونے سے پہلے یہ تین ڈیم تھے پاکستان کا پہلا اٹامک انرجی انسٹیٹیوٹ جنوری انیس سو پچپن کے اندر آیا سوری مطلب پاکستان کا بنی پوری دنیا کا پاکستان اٹامک انرجی انسٹیٹیوٹ جنوری نائنٹین فیفٹی فائیو کے اندر آیا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن انیس سو چھپن کے اندر بنا جس کے پہلے چیئر میں تھے ڈاکٹر نزیر احمد ڈاکٹر نزیر احمد یہ پہلے چیئر میں بنائے گئے تھے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن انیس سو چھپن کے اندر بنا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نیچٹ ہے کولامبو پلین کولامبو پلین سکس ائر ڈیویلپمنٹ پلین نائنٹین فیفٹی ون فوکسٹ پاکستان کولامبو پلین جو کہ چھ سالہ ڈیویلپمنٹ پلین تھا وہ انیس سو چیابن کے اندر آیا اور اس کے اندر پاکستان کو فوکس کیا گیا کولامبو پلین چھ سالہ ڈیویلپمنٹ پلین کے اندر پاکستان کو فوکس کیا گیا نائنٹین فیفٹی ون میں نیچٹ ہے اینڈ ڈیویو ایف پی ریفرینڈم اینڈ ڈیویو ایف پی کا ریفرینڈم کب ہوا یہ ہوا تھا چھ سے سترہ جولائی کے درمیان انیس سو سنتالیس میں اینڈ ڈیویو ایف پی کا ریفرینڈم ہوا تھا چھے سے سترہ جولائی کے درمیان انیس سو سنتالیس کے اندر نیشٹ ہے کانگرس منسٹریز آف اینڈ ایو ایو ایف پی ڈاکٹر خان صاحب ڈیسمیسٹ بائی قائد آن ٹونٹی ٹو اگرست نائٹین فورٹی سیون کانگرس منسٹریز آف اینڈ ایو ایو ایف پی ڈیسمیسٹ بائی قائد آزم آن بائیس دسمبر نائٹین فورٹی سیون کانگرس منسٹریز جو اینڈ او ایو ایو ایف پی کے اندر بنائی گئی تھی ان کو قادیہ عظم نے ڈسمیس کر دیا کب ڈسمیس کیا؟ 22 اگست 1947 کو نیشٹر لیاقت علی خان's foreign visit after partition was towards انڈیا in April 1950 لیاقت علی خان کا جو پہلا foreign visit تھا partition کے بعد وہ تھا انڈیا کی جانب اپرل 1950 کے اندر لیاقت علی خان کا پہلا foreign visit partition کے بعد وہ انڈیا کی جانب ہوا اپرل 1950 کے اندر نیشٹر ہے کہ خاجہ نازم الدین خاجہ نازم الدین نے کب resign کیا انیس اپرل 1953 کو خاجہ نازم الدین سے کب یعنی کہ resignation لیا گیا انیس اپرل 1953 کو سندھ جو ہے وہ بومبے کی پریزیڈنسی سے کب الگ ہوا 1935 کو سندھ بومبے سے کب الگ ہوا 1935 کے اندر پاکستان کے اندر پہلے جنرل الیکشن کب ہوئے 1970 کے اندر پاکستان کے اندر پہلے جنرل الیکشن کب ہوئے 1970 کے اندر نیشٹر ہے ساؤتھ ایشیا شیخ اسماعیل لہوری 2005 کے اندر وہ آئے تھے پہلے صوفی جن کا نام تھا شیخ اسماعیل لہوری یہ سن 2005 کے اندر آئے تھے برسگیر کے اندر گلاس کا آخری سوال ہے کہ پیرٹ آف انڈیا کن کو کہا جاتا ہے امیر خسرو کو پیرٹ آف انڈیا کن کو کہا جاتا ہے امیر خسرو کو پیرٹ آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے آج سے لیتنے انشاءاللہ باقی ہم نیشٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اسلام علیکم موسیقی